اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وجبت لہو الجنہ محمد الرسول اللہ جو انسان یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پہ جنت واجب ہے یہ حدیث قدس وے امام کی ہے لا الہ الا اللہ کا زیادہ عمل روایات میں موجود ہے خصوصاً رجب میں امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ رجب میں اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ جنت میں اس کے سو محل بنا دیتا تو کوئی بھاری نہیں ہے جو میں نے عمل بتایا آج ہی سے دو تصمیہ آپ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ کی دو تصمیہ کل پڑھ لیجئے پانچ دن میں ہزار ہو جائے گی اس کے بعد اگلے پانچ دن لے لیجئے پھر ہزار پورے مہینے میں کتنی ہو جائیں گی امام دیکھیں میرا تو حساب کمزور ہے بھئی سمجھ رہے ہیں یعنی دس میں دس دن میں ہو جائیں گی آپ کی دو ہزار اس کے بعد اگلے دس دن لیجئے پھر دو ہزار پھر اگلے دس دن پھر دو ہزار چھ ہزار ہو جائیں گی اس طرح تو چھہ ہزار جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور رجب میں اور امام کیا فرماتے ہیں نبی کیا فرماتے ہیں جس نے ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ رجب کے مہینے میں کہہ دیا اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے جنت میں سو محل بنا کے دیتا ہے ادھر امام کیا کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اس پہ جنت واجب ہے اب کہتے ہیں نبی نے بھی یہی جملہ کہا تھا جب امام نے کہا تو کہا نبی نے بھی میرے دادا نے یہی جملہ کہا تھا تو کچھ صاحبہ نے آکے کہا ایسی حدیثیں نہ پڑھا کرو لوگوں کے بیچ میں کہیں یہ آمال سے دور نہ ہو جائیں بلہ لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں چلا جائے گا کہنے لگے میرا دادا علی برابر میں بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ نبی نے میرے دادا کی پشت پہ ہاتھ رکھا کہا بلکل لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں جائے گا بشرتے کے اسے مانتا ہو بھا سمجھ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں جائے گا بشرتے کے اب اب احدیث کیسے آئے گی من قال لا الہ الا اللہ محمدر رسول اللہ وجبت لہل آپ کہیں گے علی انو علی اللہ کہاں گیا علی انو علی اللہ اس لیے نہیں کہا جب علی خود ہی بیٹھے تھے کہا اس کی محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ ایک تو لا الہ الا اللہ کام آتا ہے علی کی محبت کے ساتھ اور دوسرا میسیج سن لیجئے یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یعنی مرنے سے پہلے اس لیے دوروایا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جو قریب ہیں وہ کہیں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کہیے آخر وقت میں مگر آخر وقت میں اسی کو لا الہ الا اللہ نصیب ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری زبان میں طاقت ہے تو کہلو گے مرتے وقت لا الہ الا اللہ نہیں چاہے جتنی طاقت ہو تمہاری زبان میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے اگر ماں ناراض ہو روایت ہے باقاعدہ کہ مرتے وقت اسی آدمی کو لا الہ الا اللہ نصیب ہوگا جس کے اس کی ماں خوش ہو نبی کی خدمت میں ایک جوان اور ایک جوان کو لایا گیا مرنے والا ہے نبی نے کہا کہو لا الہ الا اللہ ساری باتیں بولتا ہے جب لا الہ الا اللہ زبان پہ آتا ہے زبان رک جاتی ہے یہاں بات ہے یا رسول اللہ ساری باتیں کر رہا ہوں آپ سے لا الہ الا زبان کہا یہ کون بیٹھی ہے کہا یہ ماں ہے کہا یہ تو ناراض نہیں ہے ماں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ناراض ہوں نبی نے فرمایا جوان سے جب تک یہ راضی نہ ہو جائے تجھے لا الہ الا اللہ نصیب ہونے والا اور پھر آپ کہیں مجھے ماں باپ نے دیا ہی کیا ہے مرتے وقت لا الہ الا اللہ اسی کو نصیب ہوگا جس سے اس کی ماں راضی ہو اب میں ایک جملہ کہتا ہوں خدا کی قسم جب سے شارجہ میں آئے ہو مجلس سننے کے لئے اگر ایسا جملہ ملا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا عشر میں نے بھی پڑھے لا الہ الا اللہ جب نصیب ہوگا جب ماں راضی ہو تو اگر آپ کی ماں ناراض ہو تو لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا اسی لئے نبی نے فرمایا فاطمہ بختم ہو گیا مسئلہ جنت میں وہ جائے گا جسے کلمہ نصیب ہوگا کلمہ اسے نصیب ہوگا جس سے ماں راضی ہو فاطمہ امو ابیہ ہے